نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ سنگھ دشمن کا دشمن دوست کی طرز پر عام آدھے پارٹی اور کانگریس نے اپنے پرانے گلے شکوے دور کر لی ہیں اب دوہزار چوبیس کی جنگ میں دونوں مل کر دلی میں بی جے پی کو چنوٹی دینے والے ہیں دلی کی سات کی ساتوں لوگ سبہ سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے دلی میں دو دو بار پرچند و بحمد کے ساتھ سرکار بنانے لیے آم آدھے پارٹی ابھی بھی دلی لوگ سبہ چناؤں میں کھاتا کھولنے کو ترس رہی وہی کانگریس اپنے پرانے دنوں کو یاد کر آہیں بھر رہی ہیں لیکن اب دلی میں سیاسی سمی کرن بدل رہا ہے بی جے پی کے خلاف بنے انڈیا گڑ بندھن میں آپ اور کانگریس دونوں شامل ہیں ایسے میں دونوں نے مل کر اپنے قومن دشمن بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے حالانکہ اس کی آپچاری گھوشنا ہونا ابھی باقی ہے ایک دوسرے کے خلاف تلوار تھانے کانگریس اور آم آدھے پارٹی نے اپنی اپنی تلواریں میان میں رکھ لی ہیں دونوں پارٹیوں نے نہ صرف یدھ ورام کر لیا بلکہ خبر ہے کہ دونوں نے شانتی سمجھوتا کر لیا ہے اور اپنے قومن دشمن بی جے پی کے خلاف مل کر دوہزار چوبیس کے لیے اعلانیں جنگ کر دیا ہے دشمن کا دشمن دوست کی طرز پر آپ اور کانگریس نے اپنے پرانے گلے شکوے دور کر لیا ہے حالانکہ اس کی آپچاری گھوشنا بھلے ہی ابھی نہ ہوئی ہو لیکن راستی راجدھانی دلی میں دونوں کی بھی گھڑ بندھن کر کے چناب لڑنے کی سہمتی بھی بن گئی اسی کے چلتے دونوں ہی پارٹیوں کے ستھانی نیتاؤں نے اب ایک دوسرے کے خلاف بیان دینا یا ٹویٹ کرنا بھی بند کر دیا پردیش کانگریس کے پرباری دیپک بابریہ نے قریب ایک مہینے پہلے بیان دیا تھا تیراجدھانی میں کانگریس پارٹی لوگ سبا کی کتنی سیٹوں پر چناب لڑے گی ابھی فائنل نہیں ہوا ہے دیش بھر میں کانگریس گھڑ بندھن کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں دلی میں بھی ایسی سمبھاونا برقرار ہے اب کانگریس اور آپ کے بیچ گھڑ بندھن کی سمبھاونا حقیقت میں تبدیل ہونے والی بدھوار کو آم آدوی پارٹی کے پردیش سنیوجت گوپال رائے نے بھی اس کی پوشٹی کر دی گوپال رائے نے کہا کیول دلی میں ہی نہیں ٹیم انڈیا میں شامل سبھی وپکشی پارٹیاں دیش بھر میں اس بار لوگ سبھا کا چناب مل کر لڑیں گی یہ پوشنے پر کہ دلی کی ساتھ سیٹوں کا بٹوارہ کیسے ہوگا چار تین یا پانچ دو رائے نے کہا یہ فارمولا راستری اسطر پر تیہ ہونا ہے ایک سوال کے جواب میں آم آدوی پارٹی کے نیتا گوپال رائے نے اس سے بھی انکار نہیں کیا کہ مکہ منتری ارون کیجیوال لوگ سبھا کا چناب لڑ سکتے ہیں سوتر بتاتے ہیں کہ کیجریوال نئی دلی سیٹ سے لوگ سبھا کا چناب لڑ سکتے ہیں دوسری طرف 18 جولائی کو وپکشی پارٹیوں کے گول بند ہونے کے بعد سے ہی کانگریس اور آم آدوی پارٹی ایک دوسرے کے خلاف آروپ پرتیاروپ اور بیان بازی سے بھی بچ رہی ہے نہ تو آپ اور نہ ہی پردیش کانگریس کے نیتا ویروت کا کوئی ٹوئیٹ یا بیان جاری کر رہے ہیں اس بیچ آئے ایک سروے نے بھی آم آدوی پارٹی کی لوگ سبھا چناؤں میں سمبھاونا کو بڑھا دیا ہے سروے کے مطابق ڈلی ویدھان سبھا میں شاندار پردرشن کرنے والی آم آدوی پارٹی کا لوگ سبھا چناؤں میں ڈلی سے کھاتا کھل سکتا ہے حالانکہ کانگریس کے لیے 2024 میں بھی ڈلی میں کوئی سمبھاونا نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اگر آپ اور کانگریس مل کا چناؤں لڑتے ہیں تو بی جے پی کو ڈلی میں کڑی ٹکر دے سکتے ہیں بیورو ریپورٹ اے پی اے یہاں سنکیت تو دونوں ہی دلوں کی طرف سے اس بات کو مل رہے ہیں کہ آم آدوی پارٹی اور کانگریس سے ڈلی میں ایک ساتھ مل کر لوگ سبھا کا چناؤں لڑیں گے جس کی آپچاری گھوشنا ہونا باقی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو ناراضگی تھی دونوں دلوں کی نیتاؤں کی بیچ میں کانگریس اور آم آدوی پارٹی کے گھڑ بندھن کے بیچ میں اس کے بعد اب مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ٹویٹ اور بیان بازی کا سلسلہ بند ہوا ہے یہ اسی بات کا سنکیت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور یہ دونوں پارٹیاں شاید اسی فوربولے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آج اسی پر چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشنوں کی ملاقات اپنے آج کے سبھی سممانے تاتیتھیوں سے میرے ساتھ آرکی مجھوٹا جی ہیں آپ پرووقتہ بھارتی جنتہ پارٹی ہیں آم آدوی پارٹی کا پرتینیدھتو کرنے کے لیے پارٹی کے پرووقتہ نیتیش چوراسیہ جی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں اور کانگریس کا پرتینیدھتو کرنے کے لیے ڈاکٹر ارنیش شادب جی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہے پہلے تو آپ سبھی تو میرا نمشکار آپ کے درشنوں کو میرا نمشکار سکھیں جب آج کی پریشتی ایک ایسے موڑ پر آکے کھڑی ہوگئی ہے کہ دیزن جس سمیہ بھیکٹیگٹ بھاؤناوں اور بھیکٹیگٹ لانچناوں سے پرے ہٹ کے دیش ہیٹ کی بات آرہی ہے اللہ علیہ ویچار دھاراو کے لوگ ایک پر اکتھے ہوگئے ہیں ایسے اس کا مدہ کیا ہے دیش میں مہنگائی روپی لے سکے مدہ کیا ہے ایسے لکھ مدوں کے ساتھ اگر ایک ایسی پتل بنی ہے ایسا گھڑ بندل بندہ ہے جس کا سوالت ہونا ہے آج آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے مانی پورٹ دیش کا حصہ ہے سوال رہا ہے سارے بیپکش اس کی مار کر رہے ہیں چرچہ کی اس پرکار سے ایک کانسل کو اس کا اپنا چرچہ بھی نہیں نبایز دیا جائے اگر پتن پر یہ بات نہیں رکھے گا کیسے چلے گا اس کو ڈلبیت کر دیا جا رہا ہے آخر یہ کیا لوگتند کی حقیقت نہیں ہے آج ان سم بودھوں کو دیکھتے رہے ہیں آمانی پارٹی نے بھی طائب کیا ہے کہ ہم اس بودھوں کے ساتھ آج دیش کے ساتھ کڑے ہیں انڈیا کے جاتواندن کے ساتھ کڑے ہیں ہماری اس ترکار کی بچاندھارہ سے لڑائی ہے جو آج ایک دیش کے ناغرکوں پر ہوپی جا رہی ہے جی ایسی کو ایڈی کے دارے میں لا دینا ایڈی کا درپیوک کرنا پتہ یہ ایڈی کے ڈریکٹر کے لیے ایکسٹینسل بھانا مطلب دنیا میں 140 کروڑ لوگ ہیں نیتیج بھائی آپ نے بچاندھارہ کی بات کہی ہے یعنی اب آم آدھی پارٹی اور کانگریس کی بچاندھارہ سمان ہو گئی آج ہمیں مطلب دنیا میں ہمارے دیش کے پارٹی جوہاں پہ کھڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے ہم سیٹھتر کے لیے ہمیں جو میں جا رہا ہے اور ہمارے پان چیکاری دکھیں گے کیا ہے مجھے پانچے پانچے دارے میں ہمارے پانچے کرنا رہے ہیں مجھے پانچے کی بائے سرد بھی ان لوگوں پرسکوں میں مجھے پانچے پرسے نہیں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کون کیس رکھیرو ہی دکھائے دارہ کی ہر آدمی امیر ہو گیا ٹھیک ہے لیکن لیکن ڈاکٹر ارنیش عادب جی لوگ سوال نہیں پوچھیں گے جب ایک ساتھ دونوں ہی ڈلوں کے کارکرتہ پہنچیں گے لوگوں کے بیچ میں اگر ساتھ میں چناب لڑتے ہیں تو لوگ اگر سوال پوچھیں گے کہ بھائی کل پارٹی یہ فیس کیسے کریں گے آپ کی تو کانگریس پنجاب کانگریس کی نیتاؤں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ گھڑ بندھن کی بات تو دور ہے ہم تو چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم آدھو پارٹی کے لوگوں کا راجنیتی میں ایک چیز ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ نہ تو یہاں کوئی ستھائی مطر ہے نہ کوئی ستھائی سترو ہے ہم سمیں کے انساعت ہم اور جنتا کی مانگ پہ ہم کیونکہ اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کی جو تانہ سائی ہے ہم ہم جو گریب اور عام آدمی کے لیے جو ان کی یوجنائے ہیں ہم یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گریب گریبی سے اس سمیں مہنگائی سے پریشان ہے بیروجگاری سے پریشان ہے برشتہ چار سے پریشان ہے جس پہ لگام لگانے میں بی جے پی پوری طریقے سے وفل ہے ہم اور امیروں کو سہولیتیں دی جا رہی ہیں تو یہ سمیں انسار یہ جو سمیں کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ بنی ہے کہ ایک ایسا مجبوط گٹوندن تیار کیا جائے ہم جس میں ایک کومن ایک جو ساجہ پروگرام کے تحت ہم ایک ہی کنڈیڈیٹ کو کم سے کم ساڑھے چار سو سیٹوں کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو سیٹوں کے بیچ میں ایک کنڈیڈیٹ ڈی اے کے خلاف اتارا جائے جس سے کی جنتہ برمیت نہ ہو جنتہ کیا ہے جنتہ برمیت ہو جاتی ہے اگر بہت سارے کنڈیڈیٹ آپس میں چناؤ لڑتے ہیں جنتہ کے پاس اس پسٹ وکلپ رہے یا تو بی جے پی کے ساتھ ہے یا بی جے پی کے ویرود میں اور اگر بی جے پی کے ویرود میں ہے تو وپکش میں کون پرتیاسی ہے بھائی آم آدمی پارٹی کا بھی پرتیاسی ویرود کر رہا ہے اور کانگریس کا بھی ویرود کر رہا ہے تو جنتہ اس میں کنفیوج ہو جاتی ہے تو اس مددے نجر اور ایسا پہلے بھی ہوا ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگ پہلی بار کر رہے ہیں آپ کو دھیان ہوگا کہ جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ دل مل کے کانگریس کے خلاف چناؤ لڑے تھے نبیہ کے دسک میں آپ کو دھیان ہوگا جس میں جنتہ دل کی سرکار بنی تھی اور بی جے پی نے باہر سے سمرتھن دیا تھا تو سمیہ سمیہ پہ اس طرح کے جو گٹھ بندن ہے وہ بنتے رہے اور آگے بھی بنتے رہیں گے اور یہی ہمارے دیش کے لوکٹانترک ویوستہ کی خوبصورتی ہے اب تمام بپکشی دلوں نے تمام گلے شکوے بھی دور کرنے کی بات کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہماری نیتیاں آلگ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارا مول منتر ایک ہے کہ دیش کے لوگوں کو سہولیتیں کیسے دی جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کی جنتہ آجز آ چکی ہے اب چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو ستہ سے ہٹا دینا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے کہ چنوٹی کلی ہو جائے گی اگر آم آدھی پارٹی اور کانگریس دونوں ایک ساتھ آتی ہے کہ یہاں پاپر میں سے کس کو کون میرانے کا یہ جنتہ پیچھے کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں جو کہ جب سمجھانی طریقے سے سب کو سناؤں میں جاتے ہیں کہ چنوٹیاں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چنوٹیاں نہیں ہوتی ہے ہاتھا کے لیے کوئی اڈگ مندد ہوگا یا کانگریس کچھ اڈگ مندد ہوگا ہم آدھی پاسک پر لگ ہوگا ایک ہی تیزی کی بات میں سکنا آتا ہاتھا ہاتھا چک لگیا اس کے لیے دو منتری اچھا جیز ادھی پہ انہوں کو جماعت لی ہے اب بھرچہ چائر کے کرنی بات کر رہے ہیں اور اب چاستہ لگ رہا ہے ہمیں ہی ہی لگتا ہے اس کے لیے رہنگے اس کے لیے آسفر لگ رہا ہوگا بھرچہ چائر کی بات کر رہا ہے بہنگوڑو پر اندر میں جب ایک لین میں بیٹھے ہوئے تھے سارے نیتا سارے پرنکھ دلتے ہوئے تھے وہاں پر ایک ایسے بھی پرمکتے جو کوئٹ کے اندر میں سجا جیل کے اندر میں سجا چاپ کر کے آئے تھے اور وہی بات کر رہی ہے اہاں پر بھرسا چاری ہونے کا میں کہہ رہا ہوں ہاں آجی پارٹی کا چاہے کانگریس کا اپنی کی ہاتھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوا جو اس طرح سے دلی اور پنجاب کے اندر میں اب یہ کتاب بھارت ہی بات کر رہے ہیں اس طرح سے دیو کر دیا کانگریس کو جن کا خیل اکتب تو نہیں رہا اور تک آپ سے دیکھا ہوگا جو کہ وہی پھر آتر کے یہاں پر چار دھرا ملکیوں کی بات کر رہے ہیں آم آگی پاسے کا مجھے لگتا ہے دلی کے اندر میں جو فیسلیٹی ہو لی چاہیے جو بریس کی رائے دھانی کو لیکن آج وہ مہیں پہ پا رہا ہے جنگے پانی آپ نے دیکھا جس طرح سوارا دوستہ یہاں پر جو میڈکل فیسلیٹی ہے یہاں پر ملکیوں کا کام ہے کوئی بھی کام نہیں ہے ست کے سمجھ میں آپ نے دیکھا آیا جس طرح کی سیٹی بن گئی یہ ہے ان کا چریپ ان کا ہے یہ پال اور یہ پیش کی سوڑا کرنے کے لئے لیکن ہے جنٹا کو بھی آپ کا اصپت لگ رہا ہے لیکن آپ اس طرح کی بیچہ دھرا اور نیچوں کی بات کرتے ہیں کمکم جنلی اور سمجاب کو سمجھا کر کے آپ بیش ٹھیک ہے لیکن سوال یہ کہ اگر گڑ بندھن کی بات نیتیج جی کانگریس اور آم آدھی پارٹی کی بیٹ میں چل رہی ہے وہ بھی جاتا ہے آپ کریں کہ بھائی وقت کی ضرورت ہے اور کہاوت بھی ہے دشمن کا دشمن دوست کم تکم آج کی ڈیٹ میں کانگریس اور آم آدھی پارٹی ایک دوسرے کو دشمن اگر نہیں مان رہی ہے کانگریس کے بڑے نیتا لیکن راج کے نیتاؤں کے وچھار کیا ہے ایک دوسرے تراغ گڑ بندھن کو لے کر وہ الگ چیز ہے یہ معنی ہے کہ آم آدھی پارٹی مدھ پردیش اور راجستان میں سمجھوتا کرے گی کانگریس سے ساتھ چناب نہیں لے گی نیتیج بھائی دیکھیں یہ تو اگر تراغ سے سمیں آگے بڑے گا آپ کو دشمن ملے گا یہ ابھی پارٹی آفس میں سمیں تیار کریں گی دیکھیں ابھی جو آپ نے تکاہ دیج بچانے کی لڑائی ہے ہم تیار کرنے کو تیار ہیں تو یہ سیٹوں سے سمجھوتا نہیں کر پائے ہمارے طرف سے جسنی کوپریشن ہوگی میں پارٹی کا سرویس ہمار نہیں ہو میری کچھ اپنے دھائیں اس لیے یہ پیچھ کے فیصلے آجائیں گے میں آپ کے پڑل پر دوہزار چودہ دوہزار انیس کا چناب بھلے ہی 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 چناب کی دوران ملی ہو باسٹ اور سرسٹ سیٹے الگ الگ چناب میں ملی ہوں لیکن لوگ سبھا چناب میں آپ کی پارٹی کا خاتہ نہیں کھلا تو کیا ارون کے جیوال ہمت جھٹائیں گے اب تو راستی پارٹی بھی ہو گیا چناب لڑیں گے لوگ سبھا لوگ سبھا نیتا کوئی ہے تو سبھا ارون کے دیوال ہی بھل پارٹی کے پاس آگ بھی ان کے برابر کا ان کے سمجھ کا ان کے ساتھ کا دو دار چودہ انیس میں کیا ہوا میں یہی تو جاننا چاہ رہا رہا ہوں بہت بڑے قط کے نیتا ازبات میں کوئی دور آئے رہی ہیں بمپر جیت بھی حاصل کی لیکن لوگ سبھا چناؤ میں اپنی چھاپ کیوں نہیں چھوڑ پا ارون کے ڈیوال دلی کی bell ڈیوال ڈیوال لیکن ہم نے اس سیس کو کننس نہیں کرتا ہم نے کوسیس کری تھی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمائے بہت کم تھا اس بات کو باپنے کے لیے اس سال کسی بیش کو چلانے کے لیے کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ بیش کا بجت لگ بر 40 لاکھ کروڑ ہے کم نہیں ہوتا ڈبلوپنٹ کے لیے لیکن آج چاہاں جا رہا ہے لیکن لوگوں پر یہ بہت سا پیچھ ہوگا سوال یہ کہ ایک چناؤں میں آپ کا سمرتھن کرتے ہیں دوسرے چناؤں میں آپ کا کھاتا تک نہیں کھلتا تو پرشنوں اٹھتا ہے نا کہ ویدان سبا چناؤں اور لوگ سبا چناؤں میں ایسا کیان کر ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ بمپر جیت ملتی ہے دوسری طرف شون ہے کھاتا نہیں کھلتا میں بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر آنری جی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو سوال میرا آمادی پارٹی سے بھی تھا کہ کیا وہ مدھو پردیش راجستان میں چناؤں نہیں لڑیں گے اگر کانگریس سے آپ گھٹ بندن ہے یہی سوال آپ سے کیا ڈلی اور پنجاب میں سمجھوتا کر لے گی کانگریس چناؤں نہیں لڑے گی سورا بھارت دواج نے تو کہا تھا نا پہلے دیکھیں یہ بات ابھی ممبئی میں ہمارا اگلا میٹنگ ہوگی اٹھیا گھٹ بندن کی تو اس میٹنگ میں تیہ ہو جائے گا بنگلور میں بولا گیا تھا کہ ممبئی کی جو میٹنگ ہے اس میں آگے کی چناؤں رڑنی تھی فائنل ہوگی کونسی پارٹی کہاں چناؤں لڑے گی کتنی سیٹوں پر لڑے گی اور کس طریقے کا ہمارا سمجھوتا ہوگا یا میں صرف ایک بات اپنے بی جے پی کے ساتھی سے کرنا چاہ رہا ہوں بی جے پی کے ساتھی جو کانگریس پہ اور عام آدمی پارٹی پہ اکشیپ کر رہے ہیں تو انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کے خود کے سیسے پتھر جو ہے سیسے کے ہوں وہ دوسروں کیا پتھر نہیں پھیکتے آپ مان ہے کہ آپ کا بھی گھر سیسے کا ہے آپ خود محبوبہ مستی جی کے ساتھ گھٹ بندن کر چکے ہیں ابھی یو پی میں راجبر جی کے ساتھ ہیں آپ اور بیہار میں بھی آپ کھینستان کر رہے ہیں مہاراست میں بھی آپ نے کھینستان کی ہے دونوں پارٹیوں کو دو وہ الگ الگ دھڑے کر دیئے ہیں تو اس طرح کی باتیں آپ بپکش کے لیے جو کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ بھی دیکھیں کہ ایمند ویسرما جو مکت منتری ہیں وہ ہماری پارٹی کے تھے اور انہیں امیسا جی سب سے برشت بتایا کرتے تھے آجید پواد جی سمیت تمام نیتا انہوں پر ماننی ہے پردان منتری جی کہہ رہے ہیں سمتر کا ہزار کروڑ روپے کے گھوٹا لے کیے انہوں نے اور خود مددہ پردیس میں ریلی میں کہا اور دو دن واز ان کو جس میں دوستی آپ پرگاڑ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تمام گلے شکوے بھلا کر ایک ساتھ آنے کو تیار ہیں حالانکہ آپچاری گھوشنا ساتھ چناؤ رڑنے کی ڈلی کو لے کر ابھی ہونا باقی ہے میں اپنی بات بھی پوری کیجئے پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال یہ کہ وہی آمادی پارٹی ہے جس کا جنب کانگریس کو کوشتے ہوئے ہوا وہ لسٹ آپ لوگ مانگیں گے کہ آپ تو دوستی ہوگی وہ لسٹ دے دیجئے بھرست نیتاؤں کی جو عربین کیریبال لے کر گھوما کرتے تھے کہ ایک بار ہم ستہ میں آگئے تو ان سب کی جگہ سلاکھوں کے پیچھے ہوگی وہ لسٹ سوپیں گے وہ لیں گے لیکن ہم تو اپنے بی جے پی کے ساتھی سے وہ لسٹ لینا چاہ رہے ہیں جو پردان منتری جی کہہ رہے تھے مدھ پردیس میں آرہ ماتھ میں این سی پی کے نیتا ستر اجار کروڑ کے اٹھالے میں سامل ہے اور وہی سارے نیتاؤں کو منتری پت کی سپت دلوا دی عجید پوار جی اب عجید دادا ہو گئے چھگن بجبل دادا ہو گئے اس کے علاوہ پرپھل پٹیل صاحب ہو گئے اہمند بس فرما جی ہے ایکناس سندے جی ہے جتن پرساج جی ہے جوترادش سندیا جی ہے لسٹ بہت لمبی ہے ہم تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس لسٹ کا کیا ہوا جن لسٹ کو یہ سب سے زیادہ برشتہ چاری بتاتے تھے میرا تو سوال سیدھا بی جے پی کے ساتھ ہی سے ہے تو لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے بھروسہ کس کی بات پر کریں آپ کی بات پر کریں عام آدھی پارٹی کی بات پر کریں بی جے پی کی بات بات پر بھروسہ کریں تو موڈی جی کہتے ہیں موڈی جی نے ریلی میں نہ کہا ہو تو آپ بتائیے یہ تو اون ریکارڈڈ ہے کہ یہ لوگ سب سے برشتہ چاری ہیں ٹھیک ہے سارجنک طور پر یہی آروپ لگا ہے تو ایک بار نہیں کئی بار اگر آپ کہیں گے تو میں بیان بھی سنا دیتا ہوں پرانے لیکن آرکے مشرا جی یہ یہ جو وپکشی دلوں کو اس بات کی چندہ ہے کی بی جے پی کا مقصد اب صرف یہ نظر آتا ہے کہ تمام دلوں کو ختم کر دو ان کی راجنیتک دکانیں سب کی بند کر دو جس کے لئے سام ڈام ڈنڈ بھیت آپ سب آدماتے ہیں جس کو برستہ چاری کہتے ہیں اس کو اپنے دل میں لے لیتے ہیں وہ بیترنی پار کر جاتا ہے موضوع کیا لیکن میرا سارا صاحب یہ سمجھ نہیں پائے لیکن میں ان کو بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے اوپر میں چار بچی تاکتی ہو گئی ہے جو جیل سے ہو کر کے آئے ہیں اور ان کو آئی ام ڈی آئے میں بلکل سامل کرنے کی بات کر رہے ہیں جن جو لوگ ہیں یہ برسکاتار کے اوپر میں جب بات کرتے ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں ہمیں 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 لگتا ہے جن کو اپنے میں سامل کرنے کے لیے یہی ارگلی کے جیوال جی سے آنیو ٹیٹی کر کے پوچھتے تھے لیسٹ لے کر کے بہتے رہتے تھے اور یہاں پر ایک نمبر کر رہی کرنے کی بات کرتے تھے ویڈیو بنا لینا ویڈیو کر لینا آج وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جب ایک بات یہی تک جسی بات اس کے ساتھ اور ایک اور چیز کرنا چاہوں گا جو یہی سارا برادواجی کہتے تھے کہ ڈلی اور سنجال آپ چھو گئے ہم آپ کو لیے مدد تردیس راہتان میں چند دیکھیں نہیں ہوتا رہی رہے ہیں آج یہ بچاردھارا اور نوچی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ چیز میں سخت کر دوں راجلتی جس طرح سے یہ بچاردھارا اور نوچی کی بات ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہیں کہیں آج آنے والے سمیہ میں یہ جو گتوانمن کی بات ہو رہی ہے مہا گتوانمن کی بات ہو رہی ہے یہ کہیں کہیں بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے چونکہ اس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو ایک ہوتے کتے کرنے کی بات جہاں پر چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں یہ لوگ جس کو بچیاں پر کرنے کی بات کرتے ہیں نیتیج بھائی آپ کو نہیں لگ رہا کہ سیوٹ شیرنگ کا مددہ گڑ بندن کی راہ میں روڑا بن سکتا ہے آمادھی پارٹی کتنی سیٹوں پر لڑے برابر برابر چار تین یا پھر پانچ دو کا فارمولا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہمارے انڈیا کا آپس کا کٹھ جو ہے ساتو سیٹے دے دیں گے میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی خوبصورتی ہے انڈیا کا کلچر ہے انڈیا کا میل بلاف ہے انڈیا کا پیار ہے انڈیا کا لوگتنٹر ہے ان سب کو ڈھان رکھتے ہوئے جو بھی ہسکار ہوں گے سمجھ آتے ہوئے آپ کے سمجھ رکھے جائیں گے لیکن پھر کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کوئی واسنگ مسین نہیں ہے اور ہم برسکار چار کا وہ پیسہ لے کے اپنا آفیس میں بنا رہے ہیں نہ ہم اپنے پارٹی کے خاتے میں ڈال رہے ہیں جگہ جگہ اسپطال نہیں بنے ہم ہر وہ جیئے ایمز امریکہ میں بنتے ہیں انڈیا کے سب میں ہوتا ہے ایک سال میں ایک بنا ایک سال میں دو ایمز بنے ہمارا دل بڑا کیا چلی اچھی بات ہے کہ آپ کہلے کہ ہمارا دل بڑا ہے بھلی سیٹوں پہ بٹوارہ ہو پائے لیکن دل بڑا ہے مسئلہ ہے مسئلہ ہے کہ ہمارا بتا دیٹا ہوں ٹیک ہے ٹھیک ہے موسیقی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے خود کے گھر سیسے کے ہوں وہ دوسروں کے گھر چلے ٹھیک اب چچا کے سماپن کا وقت ہے لیکن عرنے جی صرف ہاں نامے جواب دے دیجئے ستیندر جین اور منیس سے سعودیہ پاک صاف ہیں نردوش ہیں انہیں ستاجیشن جیل بھیجا گیا یہ بات عدالت تیہ کرے گی یہ بات عدالت تیہ کرے گی اسی طرح کے سوال ہے نا کہ جب جنتہ کے بیٹ میں جائیں گے تو جنتہ پوچھے گی تو جواب کیا ہوگا اور یہ جواب دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا حالانکہ دونوں دھلوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کو اگر ٹکر دینی ہے تو ایک ساتھ آنا ہی ہوگا لیکن کیا یہ ساتھ ہو پائے گا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اسے کے ساتھ مدہ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی خبریں لگاتار جا رہی ہیں